اسلام علیکم دوستو میرا نام عبدالسامی آپ دیکھ رہے ہیں امیاس گرافک ڈیزائنر چینل اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو زیادہ سے لائک کریں اور شیئر کریں تو دوستو آج کے ہماری ویڈیو ہے بزنس کا ڈیزائن چلیں ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کریکٹنگلر ٹو لیں اس کا ہم کلر ریموف کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کی ویڈت ہم رکھتے ہیں 3.5 اور لیندھ اس کی 2.0 انٹر کر دیں اس کے بعد اس کی کوپی لے لیں کوپی اینڈ پیسٹ دونوں کو سیلیٹ کر کے یہاں سے ٹو سیلیکٹیوڈ پر کلک اس کے بعد آپ کو پین ٹو لینا ہے پین ٹو پر کلک کریں ایک کلک یہاں پر کریں ایک یہاں پر اور پھر اس لیند کو اس کے دوبارہ ملا دیں اب آپ کو شیف ٹو پر جانا ہے شیف ٹو پر کلک کیجئے گا یہاں پر کلک کر کے کرپ ٹو کنورٹ پر کلک کر دیں اگر اس سینٹر میں کلک کریں اور اس کو پھر curve to convert کر دیں اس کو goal کر لیں آکے اس کو ہم color اس کا remove کر لیتے ہیں اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کی copy ایک goal لینی ہے میں اس کی copy لے رہا ہوں copy and paste copy shape کو ہم باہر نکال لیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ کو mirror positive click کرنا ہے اس کے بعد shape کو select کریں اور box کو یہاں سے اس کو right tick کر دیں اور center میں اور apply کر دیں اب نیچے آجائیں نیچے آپ ایک box لیں یہاں پہ اس کو draw کریں اس کا color remove کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا نیچے رکھ کے ایک اور box بنا لیں اس کا color remove کر دیں اور اس کے بعد ہمیں ہم نے car کے پر کچھ shapes بنا لیں ہیں اس کو ہم color دے دیتے ہیں اب نیچے والے پہ آجائیں یہ color اس کے center میں یہ color اور اس کے center میں یہ color دے دیتے ہیں ہم ان کو اس اوپر کو select کر کے اس کی outline remove کر دیں اور نیچے یہ دو shapes کو select کر رہے ہیں اور اس کی outline remove کر دیں اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ company کا logo add کرنا ہے تو میں ایک logo پڑھا ہوں ہم اسی کو add کر رہا ہوں کوپی کر رہا ہوں پیسٹ اس کو یہاں پہ میں add کر دیتا ہوں اس کا color change کر دیتا ہوں اور اس کو select کر کے اس کے center میں کر دیتا ہوں اب آپ کو company کا name logo کے نیچے company کا name آتا ہے آپ کو یہاں پہ company کا name لکھنا ہے اور اس کو بھی select کر کے یہ color دے دیں اور اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں اور اس کو اس کے center میں کر دیتے ہیں اپنے logo کو select کر کے اس کے center میں تو name کو تھوڑا اور چھوٹا کر لیتے ہیں تھوڑا logo پڑھا کر لیں پھر اس کو تھا center میں کر لیتے ہیں ان دوبارہ سے اوکے اب ان دونوں کو select کریں اور تھوڑا سا اوپر لے جائیں اب آپ اس کے نیچے company website لکھنی ہے اس کو بھی یہی color اور sizes کا چھوٹا کر لیتے ہیں 10 پہ رہ لیتے ہیں اور اس کو اس کے نیچے تھوڑا سا کر کے اور اس کو بوس کو select کر کے کارڈ کو اس کے center میں کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں logo اور company name کو copy کرنا ہے copy & paste copy کو نیچے لے ہیں تھوڑا اس کو چھوٹا کر لیں اور اس کے center میں کر دیں اس کو اس کو ہم color change کر دیتے ہیں white color دے دیتے ہیں اور جو website ہم نے اوپر copy کی تھی اس کو بھی copy کر لیتے ہیں اور اس کو نیچے لے آتے ہیں اس کو بھی white color اور یہاں پہ add کر دیتے ہیں اس کو color black دے دیتے ہیں اوکے اور اس کو بڑا کر دیتے ہیں اب آپ کو pen tool لینا ہے pen tool لیں ایک click یہاں پر کریں اور ایک shift دبا کر click یہاں پر کر کے اس کے بعد ESC کا button دبا دیں دیکھیں ہماری لان یہاں پر ختم ہو گئی اس کو ہم shift دبا کر page down کر دیتے ہیں اور اس کی ہم outline توریس ہی بڑی کر لیتے ہیں 3 پہ 3 پہ 2 پہ اب آپ کو کرنا ہے یہاں پہ director کا name لکھنا ہے یہ name میں نے لکھ دیا اس کو یہ color دے دیا اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پر ترجسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی text tool لیں اس کو میں size چھوٹا کر دیتا ہوں اس کو black color اور اس کے نیچے تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو اس کے نیچے adjust کر دیتا ہوں اس کو بھی ہم killer chain تھوڑا کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور نیچے کر دیتے ہیں اب اس کے بعد آپ کو کہا کرنے یہاں پہ icon ایڈ کرنے میں ایک icon import کر رہا ہوں ایمیل education اور phone میں تین icon ایڈ کر لی ہیں اب اس کو ہم اس کی setting کرنی ہے تو اس کے لئے میں ایک line لے رہا ہوں یہاں پر ایک line اور دوسری line سب سے پہلے ہمیں phone کا icon لینا ہے اس کو ہم set کر لیتے ہیں یہاں پر اس کے بعد ہمیں ایمیل کا اس کو ہمیں یہاں پر set کر لیتے ہیں اس کے بعد location کا icon اس کو بھی یہاں پر set کر لیتے ہیں اب ان کو تینوں کو select کر کے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ line ڈیڈ کر دیں اب آپ کو phone number کی جگہ phone number add کرنا ہے میں phone number add کر رہا ہوں اس کا میں size چھوٹا کر لیتا ہوں 10 ball اور black color دے دیتا ہوں اس کو اور اس کو select کر کے phone icon کو select کر کے اس کے center میں کر دیتا ہوں اب مجھے ایک line لینی ہے اور یہاں پر رکھیں اب اس کے بعد کرنا ہے آپ کو email لکھنی ہوتی ہے یہاں پر اس جگہ پر آپ کو email add کرنی ہوتی ہے آپ کو اس طرح اس کو بھی اس line کے برابر کر کے اس کو select کر کے icon کو select کریں email کے اور center میں کر دیں اب اس کے بعد تیسر آپ کو location add کرنی ہوتی ہے یہاں پر اپنے office یا company کی جو ہے ڈیلوکیشن 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 share کریں اور اگر آپ کو اس کی ڈیلوکیشن 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 ڈیلوکیشن